ناصرین آپ نے بھی اپنے بچپن میں بہت ساری فلمیں دیکھی ہوں گی اور ان فلموں میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایکٹنگ کرتے دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بچے اب بلکل جوان ہو چکے ہیں اور بہت ہی ہاتھ ایکٹرز اور ایکٹریسز بن چکے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ چائلڈ سٹارز کے بارے میں بتائیں گے جو اب بلکل جوان ہو چکے ہیں اور اب وہ جانے مانے سپر سٹارز ہیں سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ان تک شرور دیکھیں اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں نمبر ون رتک روشن رتک روشن بچپن سے ہی ایک بہت ہی ٹیلنٹیٹ ادا کا رتک روشن نے بچپن سے ہی فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور آشا آپ کے دیوانے اور بگوان دادا جیسے فلموں میں حریتک نے چائل سٹار کے طور پر کام کیا اور آج سبھی جانتے ہیں کہ حریتک روشن بولی وڈ کا کتنا بڑا نام ہے اکثر دکھائی نہیں دیتا پر شامے ضرور ہوتا ہے سر ہر خودکشی کرنے والے کا قاتل ضرور ہوتا ہے سر میری سکمزور نہیں تھی سر وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ہماری دنیا سے زیادہ اندھیرہ تو آپ کے لائن آرڈر میں نمبر دو آلیا بھٹ آلیا بھٹ نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز چھ سال کی عمر سے ہی کر دیا تھا جب وہ انیس سو نینانوے کی فلم سنگھرس میں ایکٹنگ کرتی ہوئی نظر آئیں اس فلم میں آلیا نے لیڈ ایکٹرس پریٹی زنٹا کے بچپن کا رول پلے کیا تھا آج آلیا بھٹ کا شمار اندیا کی ون آف دا موسٹ پاپولر ایکٹرسز میں ہوتا ہے نمبر تھری تبو تبو نے بھی اپنے ٹین ایج میں ہی فلمی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا انیس سو پچاسی کی فلم ہم نوجوان میں تبو نے دیو آنند کی بیٹی کا رول پلے کیا تھا یہ ان کی پہلی فلم تھی اور پہلی ہی فلم میں تبو نے ریپ سین کیا تھا سبھی جانتے ہیں کہ تبو آج بولی ووڈ کی بولڈ اور جانے مانے اداکارہ ہیں نمبر فور ایسا ٹاکیا ایک بہت ہی خوبصورت اداکارہ تھے ان کا بچپن بھی اتنا ہی خوبصورت تھا اپنے بچپن میں وہ کومپلین کے ایج میں نظر آتے تھے اور لوگ انہیں کومپلین گرل کہہ کر پکارتے تھے موسیقی نمبر سکس فاطمہ سنا شیخ فاطمہ سنا شیخ نے آمیر خان کے ساتھ فلم دنگل سے بڑی سکرین پر اپنا ڈیبیو کیا اور آج وہ نہ صرف انڈیا میں بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چاچی چار سو بیس میں جس بچی نے تبو اور کمل حسن کی بیٹی کا رول پلے کیا تھا نمبر سیون احساس چنہ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ کبھی الویدہ نہ کہنا میں جس بچے نے شاہرک خان کے بیٹے کا رول پلے کیا ہے وہ لڑکا نہیں تھا بلکہ لڑکی ہے جو کہ اب جوان ہو کر احساس چنہ بن چکی ہیں اور احساس اب کوٹا فیکٹری جیسی شاندار سیریز میں کام کر کے زبردست شہرت حاصل کر چکی ہیں موسیقی تیری طرف بستر پکڑ کے بیٹھیں تو پھر تو چلی دنیا نمبر ایت عشان عوستی تارے زمین پر کے عشان عوستی اس وقت بائیس سال کے ہو چکے ہیں اور اب وہ ایک اچھے خاصے نوجوان بن چکے ہیں عشان اس وقت تھیٹرز میں پرفارم کرتے ہیں اور فیوچر میں ان کا جیولری ڈیزائنر بننے کا ڈریم ہے تو ناسفرین اب تک کیلئے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بھر وقت ملتی رہیں